اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سنیا جاوید ہے آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں ایک بہت ہی کومن ایشو ہے جو کہ سپیشلی فی میلز میں دیکھنے میں آتا ہے دورنگ پریگننسی بہت سی خواتین میں فیس کے اوپر ملازمہ جن کو اردو میں چھائیاں بھی کہا جاتا ہے اس کا ایشو دیکھنے میں آتا ہے اس کو پریگننسی ماسک بھی کہا جاتا ہے چند علامات ہیں جن میں یہ پریگننسی ماسک یا ملازمہ یہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں جن میں سب سے زیادہ دیورنگ پریگننسی ایک جو خواتین ایشو فیس کرتی ہیں وہ ہے خون کی کمی کا ہونا دوسری چیز وہ لوگ جو سن بلوک نہیں لگاتے ان میں بھی چھائیاں یا جو بھی داگ دھبے سکن کے اوپر نشانات آ رہی ہوتے ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تیسری چیز جو لوگ چہرے کے اوپر غیر میاری رنگ گورا کرنے والی کریمیں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد بھی چہرے کے اوپر نشانات اور اس طرح کی علامات بڑھ جاتی ہیں تو اس کا سمپل سا حل میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جو آپ گھر میں ایزی لی کر سکیں سب سے پہلے تو اپنی ڈائیٹ بہت اچھی رکھیں اپنی ڈائیٹ میں آئرن کا انٹیک رکھیں اب آئرن کن چیزوں میں ہوتا ہے جو گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں ان میں بہت ایزی لی یہ ہمیں آئرن کا سورس مل جاتا ہے کھجوروں میں ہمیں آئرن مل جاتا ہے تو یہ چیزیں آپ اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں مزید اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی نیوٹریشنس سے کنسلٹ کر سکتے ہیں کہ جو ڈائیٹ رچ ان آئرن ہو آپ اپنے سے وہ تجویز کرا سکتے ہیں یا انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو بے شمار اس کے بارے میں آرٹیکلز مل سائیں گے دوسری چیز چہرے کے اوپر سن بلوک کا استعمال لازمی رکھیں جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو چہرہ دھونے کے بعد موشرائز کریں اور سن بلوک کو اپنی روٹین کا ایک لازمی پارٹ بنا لیں کہ جب بھی آپ نے اٹھنا ہے تو آپ نے سن بلوک کا استعمال لازمی کرنا ہے چاہے آپ گھر میں رہیں یا باہر سن بلوک کا استعمال ماسٹ رکھیں سن بلوک کے استعمال سے ہی آپ کے چہرے کے اوپر داگ تھبوں کے جو اثرات آتے ہیں یہ کافی حد تک کام ہو جائیں گے تیسری چیز اگر یہ تمام تر کیر کرنے کے باوجود آپ کی پیگمنٹیشن آپ کی چھائیاں ختم نہیں ہو رہی تو آپ اپنے قریبی کسی بھی ڈرمٹالوجس سے رجوع کر سکتے ہیں جو آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کر دیں کہ آپ کی چھائیوں کے لیے یہ ٹریٹمنٹ بہترین حل اس کا موجود ہے ہمارے کلینک کے اوپر ملازمہ کے ٹریٹمنٹ کے لیے بہت سے پروسیجرز آفر کیے جاتے ہیں جن میں لیزرز کیمیکل پیلز, مایکرو نیڈلنگ میزو تھرپی اور لا تعداد پروسیجرز اس کے لیے آفر کیے جاتے ہیں اگر کوئی پیشنٹ پروسیجر کے نہ کرانا چاہتا ہو یا سوٹیبل کنڈیڈیٹ نہ ہو تو اس کے لیے ہمارے پاس کھانے اور لگانے والی میڈکیشنز میں بھی اس کا حل موجود ہے تو اگر آپ یا آپ کے قریبی کوئی بھی آپ کا پیارا یہ ایشو فیس کر رہا ہے تو اس کو ضرور پیغام یہ کنوے کیجئے کہ چھائیوں کا علاج بالکل ممکن ہے اور آپ یہ ٹریٹمنٹ کبھی بھی لے سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ